کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہم سے ایک دوست پوچھنے لگے کہ رات کے وقت اگر میں جھاڑو وغیرہ دیتا ہوں گھر میں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم تو اس بارے میں آپ کو مفصل جواب نہیں دے سکتے البتہ علماء کرام سے مشورے کے بعد آپ کو اچھ باتیں بتا سکیں گے جب یہ بات جامعہ نعیمیہ کے ناظمی علیہ علامہ ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی سے پوچھی گئی کہ کیا توہم پرستی کی کوئی گنجائش اسلام میں ہے ماغ میں آتی ہیں بلی کا راستہ کاٹنا جھاڑو کرنا اور ناخن کاٹنا یا اس طرح کی اور چیزیں یہ بنیادی طور پر ہے کیا ان کی وجہ کیا ہے اور اسلام میں ان کی کیا اہمیت ہے اس حوالے سے آج کی سپیشل انفرمیٹیو ویڈیو آپ دوستہ حباب کے لیے انفرمیٹکس کے توسط سے بنائی جا رہی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس وقتاں فوقتاں ملتی رہیں ناظرین ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ رات کو ناخن کاٹنا بال کاٹنا گھر میں جھاڑو لگانا کپڑا زور سے جھاڑنا کیسا ہے جائز ہے ناجائز ہے مکروہ ہے یا گناہ ہے تو رات کو ناخن کاٹنا بال کاٹنا جھاڑو لگانا اور کپڑا زور سے جھاڑنا یہ سب کچھ درست ہے کوئی وہم نہ کریں ناظرین اس بارے میں یہ حضرت سال ابا یوسف رحمت اللہ علیہ جو ہے انہوں نے یہ جو ہے فتوہ دیا ہے واللہ تعالیٰ العالم تو اس سے مطابق آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایشو والی بات نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس بات کو لے کر آپ اپنے آپ کو تنگ رکھیں یا جس بات کو لے کر آپ کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوئن جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لے کریں اب صفائی سترائی ایک ایسا کام ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے تو اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت جھاڑو لگانا کیسا عمل ہے یعنی اس سے کیا نحوست آتی ہے تو وہ نے صاف سترہ جواب دیا جائے کہ یہ سب جہالت کی بات ہے کہ شام کے وقت جھاڑو لگانا ٹھیک نہیں ہے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی مسئبت نہیں آتی سوائے اس کے جو اللہ نے مقدر میں لکھتی ہے ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں نحوست اور بدفالی جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو بس یہ کہنا کہ رات کو جھاڑو دینے سے یا اس طرح کا کوئی دوسرا عمل کرنے سے نحوست آتی ہے یا برکت ختم ہو جاتی ہے یہ سب جہالت کی باتیں ہیں اور غلط ہیں قرآن و حدیث میں صفائی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے جب بھی صفائی کی ضرورت ہو کر لینی چاہیے بلفرض شام کے وقت آپ کے گھر میں گندگی پھیل جائے اور پورے گھر میں اس گندگی سے بدبو پھیل جائے تو کیا آپ صبح تک کا انتظار کریں گے نہیں نا تو بس ثابت ہوا کہ صفائی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے جب بھی ضرورت ہو تو کر لی جائے بس یہی بہتر ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں انشاءات حرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطحرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والوں والوں میں اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں جو ہے وہ اپنا انعام بانتے ہیں یعنی کہ اللہ پاک پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت رکھتا ہے اسی طریقے سے حدیث مبارکہ ہے کہ ات تہور ہو شطر الیمان کہ بے شک جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے سونے کے لیے تو عموماً بستر کو تین مرتبہ جھاڑتے تھے جب بستر آپ جھاڑتے ہیں تو بستر کو اگر آپ کپڑا وغیرہ مارتے ہیں تو یہ سنت ہے آپ کی باقائدہ ٹھیک ہے جی تو جھاڑو دینا بھی اس طرح ممنون نہیں ہے تو یہ ساری جو آپ کو باتیں بتائیں ہیں یہ آپ اگر غور کریں تو یہ کومن سنس کی بات ہے یہ آپ کو پتہ بھی ہوں گی ناظرین شاگرد صاحب جو ہے وہ بدبختی کے دس اسباب میں جھاڑو علامل بھی جو ہے وہ کئی دفعہ شمار کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ سب آثار سابر ثابت ہیں اس بارے میں کیا جو ہے وہ سوال آپ اس سوال سے اگر سوال پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے تو مسکورہ بالا مسئلہ کا تعلق کا قائد سے یعنی اس بات کا کیدہ رکنا کے رات میں جھاڑو لگانے سے نحوست آتی ہے یہ تو یہ غلط بات تو غلط ہے اور اس کی حدیث سے ہم نے وزاد بھی کر دی لیکن جب بندے نے سوچ لیا ہے ایک چیز کے بارے میں اس نے کہا ہے بس ایسا ہے تو ایسا ہو نہیں ہونا تو پھر تو وہ جو عمر جی کرتا پھر اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو یہ جو جھاڑو لگانے والا عمل ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی اس طرح کی دورائن نہیں ہے صفائی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے یہ سب چہالت پر مبنی باتیں ہیں شام کے وقت جاڑو لگانا ٹھیک نہیں ہے یہ سب فضول باتیں قرآن و حدیث میں صفائی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے لہٰذا جس طرح ہم نے آپ کو قرآن و حدیث کا ریفرنس دیا ہے اس ریفرنس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور اسی سے آگے تشریح لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا اب اسی طریقے سے ایک سوال اسی میں ہم ایڈ کرتے چاہیں کچھ دوستہ اب آپ پوچھتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی بارے میں کیا شریح احکام ہے تو ناظرین اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے آپ الٹے ہاتھ سے ہرگز نہ کھایا کریں کوشش کریں کہ رفتہ رفتہ آپ کو سیدھے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہو جائے میں یہ نہیں کہوں گا کہ چونکہ آپ کھانا الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں یا کھاتی ہیں لہٰذا استنجہ سیدھے ہاتھ سے کیا کریں بلکہ یہ کہوں گا کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے کی عادت کو ترک کر دیا جائے اسی طریقے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ کرسیوں اور ٹیبل پر کھانا کھانے کے حوالے سے کیا بیان ہے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر دسترخان بچا کر کھاتے تھے ٹیبل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا اور یہی آپ علیہ السلام کی سنت ہے نیز کرسی پر کھانا انگریزوں کی سنت ہے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی نکالی نہیں کرنی چاہیے اسی طریقے سے تقریبات میں جہاں بیٹھنی کے جگہ ہو وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر نہیں کھانا آج کہ لیکن یہ رواج بڑا جو ہے وہ عام موتا جا رہا ہے کہ عورتوں میں اور دعوتوں میں مردوں میں سب لوگ بفے وغیرہ کرتے ہیں تو اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کھانا 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 ہے اسے برا سمجھ جاتا ہے کیا کھڑے ہو کر کھانا کھانا درست ہے یہ واضح رہے کہ وہاں بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تو شرن کھڑے ہو کر کھانا مکروح اور ناپسندیدہ عمل ہے باقی رہا صاحب بہادروں کا ایسا نہ کرنے کو برا سمجھنا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آج کے محذب لوگوں کو اس طرح کھاتا دیکھا ہے خدا نہ خاص تھا کالکلان جانوروں کی طرح موز سے کھانے کا رواد چلنے کلا تو ہمیں اندیشہ ہے کہ آتوں سے کھانے کو غیر محذب فیل سمجھ جائے گا رہا یہ کہ وہاں بیٹھنے کے جگہ نہیں ہوتی تو ایسی دعوت کا کھانا ہی کیا ضروری ہے جہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ملے اگر میزبان بیٹھنے کی جگہ مویعہ نہیں کرتا یا اس سے کاسر ہے تو کھانا آپ گھر آکے کھا لیجئے ایسے عموماً بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بوفے والی جگہوں پر ہم بھی کبھی کبھی جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کھڑے ہو کے کھانا ہو کئی دفعہ کے مجورٹی آف در ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ہوتیل میں یا کسی جگہ پر بھی جاتے ہیں تو بیٹھنے کیلئے بھی جگہ ہوتی ہے یہ بوفے والا وہی نظام ہے جس سے شادی بیعہ میں ہوتا ہے ایک ٹرینز لگا دی جاتی ہے ایک لائن کے اندر آپ اس میں سے کھانا ڈالتے ہیں علاقے اپنی سیٹ پر بیٹھ کے کھا لیتے ہیں سوال پتھتا ہے کہ پانچ انگلیوں سے کھانا کھانا آلتی پالتی بیٹھ کر کھانا کھانا یہ شرن کیسا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ آلتی پالتی بیٹھ کر کھانا اور انگلیاں چٹکھنا مکروح ہے باقی چیزیں مباہ ہیں یعنی جائز ہیں آپ کھانا پانچ انگلیوں سے کھا سکتے ہیں رات کو جھاڑو دینا جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں مونچی جگہ بیٹھ کر پیر لانا بھی ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے لیٹ کر گیا بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھنا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں ان میں کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے اسی طریقے سے ایک سوال پجھا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے حوالے سے کیا جو ہے وہ سوال ہے اس حوالے سے پجھا جاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے مائے رمضان میں جو ہے وہ ایک دفعہ دھوپ کی وجہ سے سخت پیاس محسوس کی تو آپ نے پانی منگوایا اور کھڑے ہو کر خود بھی پیا اور ساتھیوں کو بھی پلا دیا یہ واقع کی حقیقت کیا ہے اور کیا یہ پانی کھڑے ہو کر پینے جائز ہے تو نظرین کھڑے ہو کر پانی پینے مکروح ہے مگر کہہ کرنا ضروری نہیں یہ بطور علاج اور اصلاح کے تجویز فرمایا گیا ہے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پانی پینے اگر کہیں ثابت ہو تو کسی عذر اور ضرورت کی بنا پر ہوگا مثلا صحابہ کو سفر جہاد میں روزہ نہ رکھنے کی ترغیب دینا وغیرہ تو کھانے کے دوران خاموشی بھی اختیار کرنی چاہیے اگر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اسے اچھا آپ کی صحت پر امپریشن پڑتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے اب کئی مولوی یہ بھی کہتے ہیں کہ کھانے کے دوران خاموش رہنا چاہیے اگر کچھ سلام کرے تو اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے تو ایسی کوئی حدیث ہماری نظر سے بھی تک نہیں کچھ لی جس میں کھانے کے دوران خاموش رہنے کا حکم دیا گیا یا آپ کو میڈیکلی بتا رہے ہیں کہ آپ نے خاموش رہنا ہے کھانا کھاتے ہوئے خاموش اگر آپ نہیں بھی رہتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے بلکہ ان کو اچھی باتیں کرتے رہنا چاہیے کھانے کے دوران کھانے میں دونوں ہاتھوں کے استعمال کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ دو دوستوں میں تقرار ہو رہی ہے کہ ایک کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے کھانا چاہیے دوسرا کہتا ہے دونوں ہاتھ سے کھانا چاہیے تو ناظرین یہ حسب ضرورت ہے اگر ضرورت ہے تو دونوں ہاتھ استعمال کریں ضرورت نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ ایک ہاتھ استعمال کریں اب اگر آپ غور کریں تو بنیادی طور پر ہمارے اس معاشرے کے اندر اتنی فضول باتیں ہیں جو کہ من گھڑتے ہیں خود سے جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں ان باتوں کو ہم لوگ جو ہے اگر اس پر غور کریں تو توہم پرستی کی ویسے ہم چونکہ ایک بڑا عرصہ ہندووں کے ساتھ رہے ہیں لہٰذا ہمارے اندر توہم پرستی بہت زیادہ ہے تو اس توہم پرستی کے چکر میں ہم لوگوں نے اپنی جان گوا دی بھارت میں توہم پرستی نے نومولود بچے کی جان لے لی پچھلے گی خاتون نے پیدا ہونے والی بچی کے ہاتھ پاؤں کی اضافی انگلیاں درانتی کی مدد سے کٹ کر گائے کا گوبر لپیٹ دیا چند گھنٹوں میں ہی بچی چل بسی اللہ اکبر ناظرین بھارت میں توہم پرستی سے خوفزدہ ایک ماں نے اپنی مولود بیٹی کی ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کو کٹ دیا اور اس کے بعد اس نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گائے کا گوبر مال دیا گائے کو اپنی ماں کہتے ہیں وہ ہیں بھی جس طرح جائل ہیں وہ تو اس طرح کی عرکتیں کرتے ہیں بھارت کے اخوار کے مطابق ریاست مدیہ پردیش کے سندر دیو گاؤں میں تارہ بھائی نامی خاتون نے جو ہے وہ بائیس دسمبر کو ایک بچی کو جنم دیا جس کے ہاتھ اور پیر کی چھے چھے انگلیاں تھی خاتون نے درانتی کی مدد سے بچی کی اضافی انگلیاں کار دی اور زخموں پر گائے کا گوبر لپیٹ دیا چند ہی گھنٹوں میں بچی جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چلبسی جسے ماں نے گاؤں میں ہی دفن کر دیا پولیس کے مطابق میڈیا پر خبر آنے کے بعد بچی کو جو زمین سے اس کی لاش نکال کر اس پر تحقیقات شروع کی گئیں اور جو خاتون ہے اس کو گرفتار کر دیا گیا اور اس خاتون کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ ہونا بنتا ہے